بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلے بات تو آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے اسلامباد سے یہاں تک ہمارے ساتھ سفر میں رہے ہیں اور میں اس کا بہت شکر گزار ہوں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا کیمپین جی ٹی روڈ پہنچا ہم نے اسلامباد سے لے کر یہاں گجرات تک سفر کیا تھا اور الحمدللہ جگہ جگہ جس طریقے سے ہمارا استقبال کیا ہے میں سمجھنا ہوں کہ وہ محت کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جی ٹی روڈ کا سیاست میں جگہ نہیں ہے میں سمجھنا ہوں وہ بالکل صحیح نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچ پاکستان پیپلز پارٹی کے عوام کے مسائل کا حل جی ٹی روڈ میں بھی ضرورت ہے اور جی ٹی روڈ کے عوام نے یہ ہمارا استقبال کر کے دکھایا تھا میں جانتا ہوں کہ ہمارا یہ جو سفر ہے یہ ایک دن کا سفر نہیں ہے یہ ایک الیکشن کا سفر نہیں ہے لیکن ہم پاکستان پیپلز پارٹی کمیٹڈ ہے کہ ہم نے جو نظریاتی بہران ہے اس وقت پنجاب کی سیاست میں اس کیلئے پاکستان پیپلز پارٹی لڑے گی پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذلپکار علی بھٹو کا نظریہ شہید محترمہ بین عزیب بھٹو کا صفحہ پر چلتے ہوئے پاکستان کی سیاست میں ترقی پسند خوشحال سیاست کرنے کے کوشش کرے گا بلاور صاحب یہ رانمائی فرمائی کہ ایک شخص ہے جو پرائیم میسٹر بننے کے نشے میں اس وقت اتنے گالم دلوچ بھی کر رہا ہے اور آل موست وہ اپنے آپ کو اس وقت پرائیم میسٹر سمجھ کے ہی موگ کر رہا ہے جلسوں سے کتاب کر رہا ہے اور اس کو لادلہ بھی کہتے ہیں کیا آپ مطمئن ہیں کہ اس اکیلے لادلے کو کھلا میدان ملا ہوئے ہیں یہ سپیسیفک لادلہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہو یا اس کا پرانا عادت ہے اور میں نے پہلے بھی کہا کہ شاہد گالم گلوچ کا سیاست کر کے شاہد نفرت کی سیاست کر کے آپ کو شورٹ ٹرم میں ووٹس یا الیکشن فائدہ ملے گا مگر اس قوم کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمارے سیسائیٹی کے لیے اور لانگ ٹرم میں بہت نقصان پہنچ رہے گا اور جہاں تک اس کی ایک لادلہ ہونے کے بات ہے وہ تو صحیح نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کتپٹلی اتحاد بنانے کی کوشش کی جاری ہے ایک نیا آئی جی آئی بنانے کی کوشش کی جاری ہے اس میں ضرور خان صاحب کی یہ غل فہمی ہے کہ یہ سازش کر کے وزیر اعظم بن سکتا ہے اس سازش میں شاہد وہ ناکام ہوگا نہیں ہے جی آئی چون اگر خان صاحب اتنا پاپیلر ہوتا اتنا اس کا سیاست الروج پر ہوتا اور عوام ان کے ساتھ ہوتے تو اتنا فیورٹیزم دینے کا وجہ کیوں ہے اتنا نون لیول پلینگ فیل باقی سیاستی جماعتوں کو دینے کا کیوں ہے عمران خان فری ان فیر ایلیکشن سے کیوں ڈرتا ہے وہ اس لیے ہوں کہ وہ جامتے ہیں یہ اچھا جی ٹی اے ہو یا پی ٹی اے ہو یا جو بھی ہو کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے سب لاؤں سب ہے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسی ہیں دو جماعتیں جو یہ شکایت کریں کنے جو پہلی لیور پلیگ خیل جہاں وہ نہیں مل رہا تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اس پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس لیگ جو بھی ہے کنپلین کر رہا ہے اس پہ کافی سیاسی جماعتوں جیسے اے این پی ہے جیسے بلوچستان میں میرا انٹریکشنز ہوئیں تھے کچھ سیاسی جماعتوں سیاسی انڈیویڈوز کے ساتھ جیسے ہیومن رائٹس رپورٹس اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پر ذکر کر رہا ہے یہ بتائیں کہ مسلسل نہیں آئے جیائے کی بات کر رہے ہیں پرانے آئی جیائے جسے جنہوں نے بنائی تھی ان کا نام بھی آ گیا تھا بہت بہت مشکل سٹرگل کے بعد بہت مشکل ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد شہید مہتمہ بین ازیر بھٹو نے جس طریقے سے وہ منیش کروا کہ کورٹس میں بھی ایویڈنس پیش کیا انشاءاللہ تعالی ایک دن جو بھی ساجشیں ہوتے ہیں ان کا بھی ایویڈنس ہم سامنے لیا ساتھ لیکن میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ہمیشہ پاکستان کی عوام نے اگر پاکستان کی عوام بھرپور طریقے سے بھرپور اداز سے نکلتے ہیں اپنی خواہشوں کے مطابق جس کو وہ وہ دینا چاہتے ہیں وہ وہ دے میں سمجھتا ہوں کہ ہم مل کر ان کا اس ساجش کو ناکاملہ میس ہمارا وائس پریزیڈنٹ اور پارلیمنٹرین پارٹی کی لیڈر اوپسیشن اور سینٹ نے یہ جو ہمارا کمپلینس تھے ایلیکشن کمیشن کے سامنے وہ بات چیρίزیں چیزا ہوں کہ ایلیکشن کمیشن ابھی آیتے مزیرے کرنے آپ سے پرانی پارٹی کی لیڈرائی کھی لگے цоید کا شکل تیرو Ärدان میرا پہلا الیکشن ہے میں ابھی نکلا ہوں بنجاب میں اور میں بار بار نکلوں گا میں بار بار کام کروں گا میں ہر جگہ پہنچوں گا جب تک ہم یہ جو سیاسی اصول ہے جو نظریہ ہے جو عوام دوست پالسیز ہوتی ہے میں ان کو اس ملکی سیاست میں ترجیح دوں جب لیور صاحب ہے کچھ کال ادم تنظیمیں بھی الیکشن لڑ رہی ہے اور سلمان تصدیل کا جو قادر راز قادری اس کی تصویر بھی استعمال کی جاری ہے میں نے کوئٹا میں بھی اس الیکشن کے پہلے سے بھی اور کافی مختلف پریس کانفرنسز جہاں تک میں انٹریکشنز ہوئے ہیں میں نے کافی واضح طور پر کہا ہے کہ کال ادم تنظیموں کو الیکشنز میں لڑنا ایک انسلٹ ہے جمہوریت کو بلکل نہیں ہونا چاہیے میں نے بار بار اس پر اعتراض بھی کیا الیکشن سے پہلے ہم نے سینٹ میں سینٹ پارلمیٹری کمیٹی سے بھی اس پر اعتراض کیا تھا الیکشن کمیشن کے ساتھ لیکن یہ الیکشن کے پروسس میں انٹرم پروسس میں کچھ نیا نام پہ وہ کچھ طریقہ نکال گیا ان کو لڑوانی کے اجازت دینے کے لیے اس پر میں مزامت کرتا ہوں آخری سوا. آخری سوا. آخت پیسچن دوسری پارٹی سے اس طرح ملپی ہیں بڑھتری رکھتا ہے کون سا سوری آپ نے بھی مشورت دیا عطا سوری سوری ہے کہ آیا سوری ہے کہ آپ نے ابھی مسئل دیا اسے آپ نے سہت اور تلیب سے تلیب شاہر تریف سلوگان پر نہ جائے آپ ہوت تفصیل بھی مینیفیسٹو پولیسی پہ ہم ذرا فوکس کریں پی ٹی آئی کا جو اور ام نونلی کا جو معاشی پولیسی ہے وہ لٹریلی ڈیٹو کوپی ہے ایک ہی ساتھ ایک ہی کوپی ہے ان کا جو فوکس ہے وہ ایک ہی فوکس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی منفیسٹو جو ہے وہ ایک مختلف انداز میں ایک دفرنٹ اپروچ لیتا ہے اور ہم باطم اف دی پیرمید پر زیادہ فوکس کر رہے تھے چاہا وہ ہمارا ہنبت کا مقابلہ کا پروگرام ہے یا جو خوب مٹا پروگرام ہے وہ ہم باطم اف دی پرمید کو ہمیشہ سے امپیسائز کرتے ہوں جو دو 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 اندرکی لیتے ہیں جو ہمارے میشتے ہیں ویسے ملک میں گرام ، وہ رو ہمارا بہر کوشش رہا ہے ہر سیگیمٹ آئی کہ ہم کس طریقے سے ہمارے عورتے کو ہمارے میشت میں ہمارے حیثت میں ہمارے سیائیت میں لیا کے اس کا فائدہ ڈھا دے فرام ویلوی جو خواتین کام کرتے ہیں فراموالی ملتے ہیں ہوجود کاری کاری پاکستان پاکستان رکنیشن ہی نہیں ہے کوئی ریجیشتریشن ہی نہیں ہے کوئی بینفتی بھی نہیں ملتے ہیں ایسے ہی ہر سیکٹر میں پاکستان پیپل پارٹی نے کشش کیا کہ ہم یہاں فوکس کریں دوسری ہے جیسے ہم نے بین ازیرین کا سپور پرگم میں خواتین کو فوکس کیا ہمارا بھوک مٹاو پروگرام بہت بڑا پروگرام ہے مگر وہ جو فوڈ سٹوز ہے جو ہم یونین کانسل بیسس پہ کھولیں گے وہاں بھی خواتین کو اور تو یہ سٹوز چلائیں گے تاکہ ہم ان کو معیشت میں انگیج کرسکے اس طریقے سے ہر سیگمنٹ میں ہم نے یہ فوکس رکھا ہے مزا کے جمہوریہ جو ہے یہ پیانکسن لیپر قوارٹی نیا کرنے جا رہی ہے تو یہ الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد ہم نے پہلے بھی کہا تھا جس طریقے سے نون لیگ نے ہم سے دھوکا دیا اس پہ we had at the time of the 18th amendment یہ نہ صرف دو جماعتوں کی دنمیان ایک اگریمنٹ بنا تھا مگر بہت سارے پارٹیز there was unanimous sort of ownership of the Charter of Democracy and ہم نے no thanks to نون لیگ ہم پورا implement نہ کر سکے مگر ہم نے 80% implement کیا تھا اس میں بھی کچھ چیزیں رہتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں اس وقت we're a decade on there are different contexts and there are different challenges that we need to understand تو election کے بعد اگر ہم مل کے کوشش کرے کہ a more extensive and comprehensive Charter of Democracy which includes a multitude of political parties and is not restricted to what is left out of the out of our last attempt جائل میں ہی ہوگا next ان کا یہ کہنا ہے کہ جائل میں ٹریل بند کمرو میں ٹرائل نہیں سکتا open ٹرائل ہونا چاہیے یا آپ reminds sequelی کیا جانا چاہیے اسکیورٹی پرپس کی ویسے نہیں پیش کیا جا کیا وجہات ہیں آپ کیا سمجھتے کہ جیل میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہسکتا آپ کو دالتوں میں ب julہ کیا جانا چاہیے I'm not aware جو بیسی رائٹس ہے وہ تو سب کو ملنا چاہیے شکریہ 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 شکریہ